دوستو آج کس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے پڑوسی دیس پاکستان سے سامنے آئی ہے اور اس نیوز کے بارے میں جان کر آپ کو بھی خوشی ہوگی تو جو نیوز کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں دراصل دوستو آپ سبھی جانتے ہو کہ کچھ مہینوں پہلے پاکستان کے کراچی میں جیل میں ایک چرچ بنوائی گئی تھی جو کہ وہاں کی ایک کرسچن پولس آفیسر کے دورہ بنائی گئی تھی تاکہ جیل میں قیدی بھی چرچ میں پرمیشور کی بندگی اور پراتھنا کریں جس سے انہیں بھی پسچتاب کرنے کا موقع ملے اور اس کام کو بار طور پاکستان میں بھی مسیح سماج کے دورہ کافی زیادہ سراہا گیا تھا اور دوستو ہم نے آپ کو اس کو لے کر ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی تو اگر ابھی تک وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو کمینٹ سیکشن میں موسکر لنک ڈال دوں گا آپ اسے جرور دیکھنا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس نیوز کے بارے میں دراصل دوستو پاکستان کے پنجاب سے ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں اب وہاں پر جیل میں بند عیسائی قیدیوں کو بائبل پڑھنے کے لئے عنومتی دی جائے گی اور جو بھی قیدی جیل میں بائبل پڑھے گا اس کی سجا میں تین سے شہ مہنے کی کٹوٹی کی جائے گی دراصل دوستو اس تھشڑے کو پنجاب گرہ بیواغ نے بہاں کے مکھے منتری پرویج الہی کو سمری بیجی تھی اور دوستو ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہاں پر ایک عیسائی جاچکہ کرتا نے پاکستان جیل نیم 1978 کے نیم 215 کے تحت مسلمانوں کو دی جانے والی شوڑ کا حوالہ دیتے ہوئے انہے درموں کے قیدیوں کے لئے بھی اسی طرح کی شوڑ کے پرابدان کا انرود کیا تھا کیونکہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے پر شہ مہنے سے ایک سال تک کی سجا کی کٹوٹی کی جاتی ہے اور اب مکھے منتری کی طرف سے منجوری ملنے کے بعد وہاں کی جیلوں میں بھی قیدیوں کو بائبل پڑھنے پر تین سے شہ مہنے کی سجا میں سوٹ ملنے لگے گی دوستو جہاں ایک بہت اچھی پہل ہے جو کہ وہاں کی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے کیونکہ بائبل کے دورہ ہم پرمیشور کے جیوید وچنوں کے بارے میں جان پاتے ہیں اور اس کے دورہ پرمیشور ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں اور جب ایک قیدی بائبل کو پڑھے گا تو وہاں پرمیشور کے وچنوں کے بارے میں جاننے پائے گا اور پچھا تاب کر کے اپنا جیون پرمیشور کو سمرپٹ کرے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اب ہم ایک منس ایکشن میں جروع بتائیں پرمیشور آپ سبھی کو آشیش دے